کشمیر کو لے کر پچھلے ایک سال سے دشپرچار کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی آزادی چھین لی گئی ہے اور کشمیر کے لوگوں کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنے سے لے کر اپنی بات تک کہنے کی کوئی آزادی نہیں ہے اور کشمیر کے لوگ پوری طرح سے اب سینہ کی نگرانی میں رہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ایک قید کی طرح ہے اس دشپرچار کی پول ہم آج آپ کے سامنے کھول چکے ہیں لیکن جو لوگ یہ ایجنڈا چلا رہے ہیں ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں سال کے 365 دن 2400 گھنٹے سرکار کی نگرانی میں رہنا کیسا ہوتا ہے برٹین کی ایک بڑی ٹکنالوجی کمپنی جس کا نام ہے کمپیری ٹیک اس کمپنی کی نئی ریپورٹ کے مطابق چین کے شہروں میں رہنے والے لوگ پوری دنیا کے مقابلے سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی میں رہتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق دنیا کے جن 20 شہروں میں سب سے زیادہ سی سی ٹی وی یعنی کلوزڈ سرکٹ ٹیلیویجن کیمراز لگے ہیں ان میں سے 18 شہر چین کے ہیں ریسرچرز نے یہ ریپورٹ دنیا کے 1500 شہروں کے پولیس ویباغ سرکاری آنکھڑوں اور نیوز آرٹیکلز کے آدھار پر تیار کی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ پایا گیا کہ چین کے تائی یوان شہر میں سب سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں قریب 40 لاکھ کی آبادی والے شہر میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی سنخیہ 4 لاکھ 65255 ہے یعنی یہاں پرتی ہزار لوگوں پر 120 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اس معاملے میں چین کا وکشی شہر دوسرے نمبر پر ہے اس شہر کی آبادی 30 لاکھ سے تھوڑی زیادہ ہے اور یہاں لگے کل کیمروں کی سنخیہ 3 لاکھ ہے یعنی اس شہر میں پرتی ہزار لوگوں پر 100 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں سی سی ٹی وی سرویلنس کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی شہروں میں چین کے 18 شہروں کے علاوہ لنڈن اور بھارت کے شہر ہیدر آباد کا نام بھی ہے لنڈن اس معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں پرتی ہزار ویکتیوں پر 66 کیمرے لگے ہیں جبکہ 16 نمبر پر موجود ہیدر آباد میں پرتی ہزار لوگوں پر 30 کیمرے لگے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے جن شہروں کی آبادی سب سے زیادہ ہے وہاں پرتی ہزار لوگوں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی سنکھیا کافی کم ہے ادھارن کے لیے 3 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہر ٹوکیو میں پرتی ہزار لوگوں پر صرف ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے جبکہ 3 کروڑ آبادی والے شہر ڈلی میں پرتی ہزار لوگوں پر سی سی ٹی وی کیمرے کی سنکھیا صرف چودہ ہے جبکہ دیش کی راہدانی دلی میں اپرادوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جانے کی بات بار بار کی جاتی ہے چناؤں میں یہ مدہ بھی رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں کا مدہ آپ کو یاد ہوگا دلی کی راجنیتی کو پرباویت کرتا رہا ہے سب سے زیادہ آبادی والے دنیا کے ٹاپ ٹین شہروں میں سرولانس کیمروں کی کیا ستی ہے اس کا آکڑا اس سمیں آپ کی سکرین پر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ستتر کروڑ سے زیادہ سرولانس کیمرے لگے ہیں ستتر کروڑ لیکن ان میں سے اکتالیس کروڑ پچاس لاکھ کیمرے صرف چین کے شہروں میں لگے ہیں یہ دنیا میں موجود کل سی سی ٹی وی کیمروں کا چوان پرتشت ہے اس کا مطلب کہ دنیا بھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں آدھے سے زیادہ کیمرے اکیلے چین میں لگے ہیں اور دو ہزار اکیس تک چین میں سرولانس کیمروں کی سنکھیا بڑھ کر چوان کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی چین کے لوگ آج سے نہیں بلکہ بہت لمبے سمیں سے سرکار کی ایسی ہی نگرانی میں جی رہے ہیں چین میں لگے زیادہ تر سی سی ٹی وی کیمرے فیشل ریکنیشن سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں یعنی ان کیمروں کی نظر میں آنے پر آپ سے جوڑی ساری جانکاریاں سرکاری بھاگوں تک پہنچ جاتی ہیں بھارت اور چین میں یہی فرق ہے بھارت میں جو کیمرے لگے ہیں ان میں یہ سافٹ ویئر نہیں ہے یہاں تک کہ چین میں جو لوگ سڑکوں پر نیوموں کا علنگن کرتے ہیں ان کی پہچان ان کیمروں کے ذریعے کی جاتی ہے اور پھر سڑکوں پر لگی بڑی بڑی سکرینز پر ان کے دوارہ نیوموں کا علنگن کرنے کے ویڈیوز بھی دکھا جاتے ہیں لیکن اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا چہرے پر ماسک لگانے کے باوجود یہ کیمرے اب لوگوں کو پہچاننے میں سکشم ہیں کیونکہ اب تو پوری دنیا میں لوگ ماسک لگا کر گھوم رہے ہیں فلحال اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر کیمرے فیس ماسک سے ڈھکی ہوئے چہروں کو پہچان نہیں پاتے اور ابھی لمبے سمیں تک لوگوں کو فیس ماسک پہننے ہیں اس لیے ٹیکنالوجی کمپنیوں نے اس کا بھی اب نیا حل ڈھوننے کی کوشش شروع کر دی ہے اور اس کے لیے تین طریقے اپنائے جا رہے ہیں اس سمیں پہلا یہ کہ کچھ کمپنیاں سوشل میڈیا سے آپ کی وہ تصویریں چوراتی ہیں جن میں آپ کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور پھر سوفیر الگوریثم کے ذریعے آپ کی اصلی پہچان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوسرے طریقے کے تحت کچھ کمپنیاں ڈیٹا بیس میں اپلابد تصویروں پر کمپیوٹر کے ذریعے خود ہی ماسک لگاتی ہیں اور پھر اس کا ملان آپ کے چہرے سے کیا جاتا ہے تیسرے طریقے کے تحت کمپنیاں ایسا سسٹم تیار کر رہی ہیں جو آپ کی آنکھوں کے آس پاس کے حصے کو سکین کر کے آپ کا چہرہ پہچان سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی تقنیق پوری طرح سے فول پروف نہیں ہے پوری طرح سے کارگر نہیں ہے اور ابھی اسے صحیح ڈھنگ سے وشت کرنے میں شاید کافی سمیں لگ جائے گا اب دوسرا سوالی ہے آپ کے من میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیا یہ سی سی ٹی وی کیمرے اپرادوں کو روکنے میں سکشم ہوتے ہیں کیونکہ ہر جگہ جب سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں تو سرکار یہی کہتی ہے کہ یہ کیمرے اپراد کو روکنے کے لیے لگائے گئے ہیں اس کا جواب ہے کہ بہت ساری جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اپراد رکھتا ہے ادھارن کے لیے بھارت کے چننی شہر میں ہر پچاس میٹر پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کرنے سے شہر میں اپرادی گھٹناوں میں تیس پرتشت کی کمی آئی اسی طرح امریکہ کے بالٹی مور اور شکاگو جیسے شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جانے کے بعد وہاں ہونے والے اپرادوں میں بھاری کمی دیکھی گئی اور ان کیمروں کے ذریعے اپرادیوں کی پہچان آسانی سے ہونے لگی شکاگو میں سی سی ٹی وی کیمروں کی وجہ سے اپرادوں میں جو کمی آئی اس سے شہر کی ارتفرستہ کو کافی فائدہ ہوا ادھارن کے لیے شکاگو میں اگر سرویلنس ٹیکنالوجی پر ایک ڈالر خرچ کیا گیا تو اپراد کم ہونے کی وجہ سے ایک ڈالر کی طلنا میں چار یو ایس ڈالرز کی بچت ہوئی حالانکہ ہمیں ریسرچ کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ کچھ جگہوں پر بڑی سنکھیا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جانے کے باوجود اپراد کے گراف میں کوئی خاص کمی نہیں آئی یعنی ان کیمروں سے ہونے والے فائدوں اور نقصان کے بارے میں ابھی بھی کچھ سپشت طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر آپ بھوشہ کی بات کریں تو بھوشہ سی سی ٹی وی کیمروں کا ہی ہے اور اب آپ کو بھی اس طرح کے لائف سٹائل کے عادت ڈال لینی چاہیے جب آپ کا جیون بھی سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر میں ہی ہر سمیں رہے گا